زمین اچھی ہوتی ہے نہ تو فصل اچھی ہوتی ہے ماں اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی ہوتی ہے سمجھ گئے میری بات زمین اچھی ہوتی ہے تو فصل اچھی ہوتی ہے ماں اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی ہوتی ہے اور اگر نصیب سے ماں مل گئی ہے کیسی بھی ماں مل گئی ہے تو نصیب والی باپ اگر مل گیا ہے مقدر والی لوگ کہتے ہیں بڑا خوش نصیب اللہ نے چار بیٹے دیئے میں کہتا ہوں کبھی یہ بھی کہہ لیا کرو یہ بیٹے کتنے خوش نظیب ہیں ابھی ان کے سر پر باپ کا سایہ موجود ہے یہ بھی کہہ لیا کرو اس لیے کہ باپ نصیبوں سے ملا کرتا ہے نصیبوں سے ملا کرتا ہے اگر باپ چلا جائے نا تو خوشیاں روٹ جاتی ہیں باپ چلا جائے تو میلے ختم ہو جاتی ہیں باپ چلا جائے نا تو حسرتوں کے جنازے نکل جاتی ہیں کیا جانے کوئی یتینی کیا ہوتی ہے ان سے پوچھو جنہوں نے دس سال کی عمر میں باپ کھو دیا جنہوں نے دس سال کی عمر میں ماں کھو دی ہو آپ کتنے بڑے امیر بن جاؤ فیکٹریوں کے مالک بن جاؤ آپ اگر آپ دولہ بنیں گے ماں نہیں ہوگی خدا کی قسم تمہارے کروڑوں کی جائے داتا تمہیں رونے سے نہیں روک سکتی ہے اس لیے کہ جب بیٹے کے سر پہ سہرہ آتا گئے نا پھر جی چاہتا گئے اب اس ماں کو بھی دیکھیں جو ماں تھا چوم کے دعائیں دیا گیا تھی اگر ماں ہے نا تو عزت کرنا اس کی ماں ہے تو قدر کرنا اس ماں کی اس لیے کہ ماں نصیب سے ملتی ہے اور ماں ماں ہوتی ہے ایک بات بتا دوں ماں کو نراز کر کے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے کوئی عمل قبول نہیں ہے ماں کو نراز کرے لوگ بندے عمرے کو جا رہے ہیں ہم مدس روپے کی دوا کو ترس رہی ہے مت جا یار عمرہ کرنے ماں کو اسپیشل ہاسپیٹل میں لے جا کے اس کو ائر کنڈیشن ہاسپیٹل میں لے جا کے رکھ اچھے وارڈ میں رکھ کے علاج کرا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں شاید عمرے میں اتنا سواب نہ ملے اللہ جتنا ماں کی خدمت میں سواب عطا پر اپنے اپنے نظریہ ہوتے ہیں لوگوں کے خرچے کرنے کے کیا کرو کیا کرو سنیں لوگ حج اس لیے کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے اس لیے تو کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے چار چار لاکھ روپے حج میں لگا رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے پانچ لاکھ لگا رہے ہیں دو لاکھ لگا رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے مگر ایسے بھی بندے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہے لگانے کے لیے محبوب نے کہا سونا بہانہ یہ چار لاکھ لگا کے مدینہ مکہ جا رہے ہیں تو چار قدم اٹھا کے ماں کے قدموں میں بیٹھ جائے ہیں یہ کعبے میں آئیں گے تو حج کا سواب ملے گا تو دیکھ کے ماں کو مسکر آ دے نہ میں اللہ تجھے گھر میں حج کا سواب عطا پڑا ہم سے فریق کا حج نہیں لیا جا رہا ہے فریق کا حج نہیں لیا جا رہا ہے اللہ نے ماں دیئے قدر کرنا عزت کرنا ہے ماں جو کہتی ہیں مان لیا کرو لیٹ جاتے ہو نا نو جوانوں بارہ بارہ بجے تک گمتی پہ کھڑے رہتے ہو پان کھاتے ہو سگرٹ پیتے ہو بیڑی پیتے ہو چائے پیتے ہو دو بجے گھر میں گشتے ہو ماں کہتی ہیں اب تک کیا کر رہا تھا کہتے ہیں تو چھپ رہے تجھے کیا ہے کبھی یہ نہ کہنا کہتا تری آواز سے سر میں درد ہوتا اللہ کی قسم آج صرف سر میں درد ہو رہا ہے جب یہ مر جائے گی نا اور آدھی رات کو تُو آئے گا کوئی تُس سے پوچھنے والا نہیں ہوگا نا اُس دن سر میں نہیں ہے دل میں درد ہوگا اُس دن دل میں درد ہوگا تیرے کان کھومیں گے چاروں طرف کہیں گے کہاں گے وہ آواز جو راتوں کو اٹھ کے ڈاٹتی تھی کہاں گے وہ لہجہ جو کبھی کڑک آواز میں کہتا تھا اب تک کہاں گے میں بیوی بچے والا ہوں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں رات کے تین تین بجے بھی پلٹتا ہوں رات کے چار چار بجے بھی پلٹتا ہوں شاید جو بیوی سے ڈرتا ہو وہ یہ نہ بولے لیکن میں سچی بات کہتا ہوں میں چار بجے بھی جاؤں نا تو کوئی جاگے نہ جاگے میری ماں جاگتی ملتی ہے کوئی رات ایسی نہیں ہے جس رات اٹھ کے میرے ماں باپ دروازہ نہ کھولتے ہوں ہاں جبکہ سمدھاری میری بیوی کی تھی کہ وہ کھولتی لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے ہمیشہ دروازہ میری ماں نے اٹھ کے کھولا ہے یا میرے باپ نے اٹھ کے دروازہ کھولا ہے کوئی ہے ان لوگوں کی قیمت یا لگا سکتے ہو کوئی مول یہی باپ اگر پہلے گیٹ بجانے پہ دروازہ نہ کھولے بیٹا ٹانٹ کے کہتا گئے کیا کر رہے تھے تمہیں نیندیں بڑی آتی گئے پتہ نہیں کب سے کھڑا تھا یہ دیکھ میرے ہاتھ جڑے گئے تجھے خدا کا واسطہ کبھی باپ سے اونچے لہجے میں آواز نہ کرنا یہ ماں باپ ہے تیرے نوکر نگی ہے یہ دروازہ کھول لگے گئے احسان کر لگے گئے تجھ پہ تیرا کوئی احسان ان پہ نگی ہے اگر یہ دروازے پہ آ جائیں مسکرا کے سلام کر لینا اس لیے کہ جب یہ چلے جائیں گے ہو سکتا ہے تجھے ایک گھنٹہ دروازے پہ کھڑا ہونا پڑے تری بیوی سوتی رکھے یہ بھی ہو سکتا ہے پیر گھنٹہ تجھے انتظار کرنا پڑے کوئی دروازہ نہیں کھولے گا وہ یار کن پہ بروسہ کرتا ہے وہ بیٹا جن کے لیے تُو نے رشوتیں لیے گئے وہ اولاد جن کے لیے تُو نے لوگوں کے حق مارے گئے کوئی دروازے پہ نگی آئے گا اگر ماں نگی ہوگی کوئی دروازہ نگی کھولے گا اگر باپ نگی ہوگا کوئی نگی آئے گا اگر یہ آ رکھے گئے ان کی عزت کر لے قدر کر لے اگر یہ دروازہ کھول لے احسان بان قدم چوندے اور سجدہ کر دے کہتے مالک شکرے تیرا تُو نے بچوں کے ساتھ میرے سر پہ ماں باپ کا سایہ بچا کے رکھا ماشاء اللہ یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات خدارہ نوجوان نو ماں باپ کی قدر کرنا میں دیکھ رہا ہوں کئی بچوں کی آنکھ میں آنسو ہیں میرے لال تم تو بچے ہو میں نے بڑھوں کو ماں کی یاد میں روتے دیکھا تیری میری کیا اوقات ہے ہر محبوب کائنات جس کو خدا نے دو ہزار سے زیادہ نام عطا کیے تھے دو ہزار سے زیادہ لقب اسے ماں یاد آتی ہے تو وہ بھی آنسو نہیں سمال باتا میرے حضور نہ ایک دن ٹیک لگا کے نہ گھٹنے پر سر رکھ کے آنسو بھانے لگتے حضرت عمر آگئے محبوب کسی نے اگر انگلی اٹھائی یا بازو کلم کر دیں گے کسی نے نظر بھڑ کے دیکھا محبوب گردنے کاٹ دیں گے صدیق اقبر آگئے محبوب اولادیں قرمان کر دیں گے بیٹوں کی جوانیاں لٹا دیں گے کیوں روئے کاج ماں نے رولا دیا کیا محبوب کاج میری ماں کی آتا گئی کہا کیوں کابو بکر آج میں نے دس ہزار لوگوں کو نماز پڑھائی ہے میں جب مشلے پہ آیا دس ہزار میرے لئے کھڑے ہو گئے تھے میرے ذہن میں خیال آیا میری ماں نے تب دیکھا تھا جب میں چھوٹا تھا آج میری ماں ہوتی دس ہزار کو میرے لئے کھڑے ہوتا دیکھتی کتنا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا عمر میرا جی چاہتا ہے آج میری ماں ہوتی اور اپنے بیٹے کی یہ عزت ہے دیکھتی اور میرے حضور کہتے ہیں عمر اگر میری ماں زندہ ہوتی میں مسلے پہ کھڑا ہوتا 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 عشاء کی نماز پڑھانے پڑھا رہا ہوتا ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بھائی ندیم رضا فیضی صاحب قبلہ اللہ تعالی سلامت رکھے بھائی ندیم رضا فیضی آ چکے میں سمجھ گئے ہوں میرے جانے کا سگنل ہو چکا میرے جانے کا سگنل ہو چکا بس آپ کو قوم سن رہی ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی مجھے ایسا چھوڑ دیجئے گا کہ مجھے کل بھی کسی کو سنانے کا موقع مل جائے اللہ سلامت رکھے اللہ سلامت رکھے نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری پڑھی جائے اللہ اللہ تو تھوڑا سا ذرا توجہ ہے آپ کے میں بات ختم کرنے لگا میں پورا واقع نہیں لے رہو بابو تمہاری فرمائش تھی اس لیے میں تولہ سب مہ باب کی اس میں سے حضور نے کہا تھا عمر میرا جی چاہتا ہے میری ماں ہوتی اور میں مسلح پہ کھڑا ہوتا کہتے یہ جو پردہ ہے نا یہ ذرا سا سرکتا اندر سے میری ماں کی آواز آتی اور وہ آواز دیتی بیٹا محمد میری بات سنجا حضور کہتے ہیں عمر میں مسلح چھوڑ دیتا نماز دوڑ دیتا دوڑ کے ماں کے قدموں سے لی پڑ جاتا محبوب نواز دوڑ دیتے جی کہا کیوں کہ جب ماں راضی ہوتی ہے تبھی خدا راضی ہوا گردہ جب ماں راضی ہوتی ہے تبھی خدا راضی ہوتا ہے اوہ یار اگر نہیں ہے تیرے پاس چار لاغ مت جاہرم ماں کے قدموں میں آکے بیٹھے جاؤ فرمائے گا کوئی پیمانہ ایسا نہیں جو خدا کی رضا کا پتہ لگا لے تو آٹھ لگ لگا کے حج کریا دوڑا حج کر لے گارنٹی نہیں یہ قبول ہوا ہے اللہ راضی ہے کہ نہ راض ہے فرمائے بس ایک پیمانہ لے صبح اٹھ کے باپ کے چہرے کو دیکھ اگر تُس سے تیرا باپ راضی ہے سمجھ لے پیدا کرنے والا خدا راضی ہے ماں باپ کو راضی رکھیے گا راضی رکھیے گا ماں باپ جیسا دل کائنات میں نہیں ملے فائنل ماں باپ جیسا دل نہیں صرف یہی ذات آپ کی ترقی سے آپ کا بھائی بھی جل سکتا ہے بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں سمجھ لے نا میری باپ اور دل پہ لکھنا جو میں کہنے لگوں آپ کی ترقی سے آپ کا بھائی بھی جل سکتا ہے آپ کی ماں بھی سوچ سکتی ہے کہ اس بیٹے کی جگہ پہ دوسرا بیٹا ہو جاتا لیکن تنہا ایک باپ کی وہ ذات ہوتی ہے جو اپنے بیٹے کو اپنی حد سے آگے جا کے دیکھ گئے کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے ہر باپ یہ چاہتا ہے میں یہاں تک ہوں میرا بیٹا وہاں تک جانا چاہتا ہے صبحان اللہ صرف یہ باپ کی ذات ہوتی ہے یہ جگر صرف باپ کا آگے جو تمہیں بڑا ہوتا دیکھ کے کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے اس لیے باپ کی قدر کرو کبھی بیلڈنگ پہ نہ لکھنا یہ ماں کی دعا ہے کبھی گاڑی پہ اپنی حسنی کرنا لگانا یہ ماں کی دعا ہے لگانا تو یہ لگانا یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے اس لیے کہ ماں تو پنکے میں لیٹی تھی دھوب میں ایٹھے تو باپ اٹھاتا رہا ماں تو سردی میں لحاف میں تھی سائیکل چلا کے مزدوری کرنے باپ جاتا رہا ماں تو بارش میں چھت کے نیچے تھی بھیگ کے لوگوں کا بوجھ تو باپ نے اٹھایا تھا نا آج جو تری جیب پہ قلم لگا ہے تجھے کیا پتا گئے اس باپ نے کئی پیبند لگائے گئے تب جا کے تری جیب پہ قلم لگا گئے تجھے کیا پتا کتنے لوگوں کی گالیاں باپ نے سنیے تب تجھے لوگوں کا سلیوٹ ملا گئے تب تجھے لوگوں کی سلام ہی آ رکھی گئے آج اگر میں کہوں یہ میرا کمال ہے دنیا نام کو سلام کر لگی گئے نہیں اس میں میرے باپ کی محنتیں شامی لگیں میری ماں کے دعائیں شامی لگیں میں نہیں کہہ سکتا صرف ماں کا کمال لگیں یہ جو ترقیاں بھی لگی ہیں یہ میرے ماں باپ کے راتوں کے سجدوں کا کمال بے شک بے شک شامل اللہ جوڑ کے رکھنا اور امیر بننا چاہتے ہو بڑا وظیفہ ہے بڑا وظیفہ ہے کبھی لا کے نہ پیسہ ماں کی گود میں ڈھال لیا کر بھر دیا لے ماں یہ سب تیرہی ہے ماں کبھی نہیں رکھے گی ایسے اٹھائے گی لے بیٹے میرا کیا خرچہ ہے جا اللہ تیرا بھلا کرے اس کے جملے بھلے عدب سے خالی ہوں گا اس کے لہجے میں بھلے فساحت نہیں ہوگی بلاغت اس کے کلام میں نہیں ہوگی لیکن آسار اتنا ہوگا کہ اس کا یہ جملہ جا تیرا رب بھلا کرے قسم خدا کی تیری سات پشتوں کا مقدر سبھار دے یہ جملے ماں سے سن لیا کرو ہمیں کیا پتا باپ کیا ہے کبھی باپ کے کندے دبایا کرو کبھی باپ کے کندے دبایا کرو کبھی بیٹھ جایا کرو باتو باتو میں باپ کی کمر کے پیچھے وقت ملے تو کبھی بیٹھ کے نہ باپ کے کندے دبانے لگا کرو باتیں بھی کرتے رہا کرو کندے دبایا کرو تجھے کیا پتا اس کے کندے کتنے تھکے ہیں تجھے پال لے کبھی بیٹھا ہے نا اس کے پیروں میں بیٹھ جا باتو باتو میں گود میں اس کا پیر رکھ لے اور باتیں بھی کرتا رہے یوں دباتا رہے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں نا لسون باپ گھی کے لکمیں کھا کے اتنا راضی نہیں ہوگا جتنے تیرے چھوٹے ہاتھوں سے پیر دبنے پہ تیرا باپ راضی ہو جائے گا بڑا بوجھ اٹھایا اس نے کندوں پہ تیرا کئی بار تجھے کندوں پہ لے کے میں لے گیا کئی بار تجھے بزاروں میں کندے لے کے گیا ایک بار نہیں چلایا کہ تُو پیدل چل میں تھک گیا وہ تیرا مو دیکھ کے مذکراتا رہتا تھا تُو ہستا تھا تو وہ ہستا تھا تُو روتا تھا وہ روتا تھا تیری رضا میں اس کی رضا تھی آج کبھی بیٹھ کے کندے تبا لیا کر کبھی کہا کر بڑا بوجھ اٹھایا ہے تُو نے ان کندوں پہ کبھی کندوں پہ ہاتھ رکھ لیا کر باب کے وقت دیا کرو وہ چاہتے ہیں ہم سے کوئی بات کرے وہ چاہتے ہیں کوئی ہمارے پاس بیٹھے جوانی میں تو ہزار یار ہوتے بڑاپے کا کوئی یار نہیں ہوتا ہے ان کے ساتھ دس منٹ بیٹھ کے گزار لیا کر وقت کبھی ہنس لیا کر کبھی یاروں والی باتیں کر لیا کر کبھی کہنا اببہ کوئی جوانی کا قصہ سنائی ہے پھر سننا اس کے لہجے پھر کہنا کبھی اببہ بتاؤنا تم یہاں سے یہاں تک کیسے پہنچے پھر دیکھنا اس کی زندگی میں درد کتنا چھپا ہے کہہ دیتے ہونا تم نے میرے لیے کیا کیا خدا کی قسم جو چھت بچی ہے یہ اسی باپ کی محنت ہو کر نتیجہ ورنہ وہ اسے بھی بیج کے برباد کر سکتا تھا کبھی مت کہنا باپ سے یا اللہ جن کے باپ زندہ نے ان کی عمروں میں برکتی عطا فرما جن کی ماں سلامت ہے مالک ان ماں کا سایہ بیٹوں کے سروں پہ قائم رکھ مالک جو چلے گئے گئے انہیں جنتیں عطا فرما انہیں جنت الفردوس عطا فرما اللہ ہر بیٹے کو باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما ہر بیٹے کو ماں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما فرمایا گیا اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو ماں ماں ہوتی ہے جان تک بات یاد آگئی کہہ جاؤں سیدی سرکار اپنے بھائی ماں اللہ ماں حسن رضا کو چھوڑنے کے لئے گئے اللہ ماں حسن رضا حج کے لئے جا رہے تھے تو جانے والے اتنے نہیں رو رہے تھے جتنے عالی حضرت رو رہے تھے اور اتنا روئے کہ سواری سے جانے والے اتھر آئے کہنے لگے احمد رضا تمہیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے اب تم بھی چلو عالی حضرت نے کہا نہیں یہ فیصلہ ہماری ماں کیا کرتی ہے خدا کی قسم کتنا بڑا ہماری ماں ماں نے اس وار فیصلہ بھائی حسن کے لئے کیا اس لئے احمد رضا نہیں جائے گا چھوڑ کے گھر آئے نا ماں دروازے پہ کھڑی تھی ماں نے اتنا کہتا ہے احمد رضا آگئے اتنا سننا تھا بس ہچ کی بھر کے رونے لگ گئے ایسے تھا جیسے کسی نے کسی خاموس سمندر کو چھیڑ دیا ہچ کی بھر کے روئے ماں نے کہا مجھے پتا تھا بیٹے جب تُو چھوڑ کے آئے گا نا حسن کو تو تیرا حال بس میں جانتی ہوں کیسا ہوگا مجھے پتا ہے تجھے حضور سے کتنہ پیار ہے برداشت نہیں کر پائے گا کہنے لگے ماں کیا کروں مدینہ کی جدائی جینے نہیں دیتی ہے ماں نے کہا بیٹے مجھے پتا تھا تیرا دل کیسا ہے کہ لے میں نے پہلے ہی تیرا بیگ تیار کر رکھا ہے یہ ماں ہوتی ہے کہ لے میں نے تیرا بیگ تیار کر رکھا ہے جلدی کر تو بھی اسی سواری سے مصطفیٰ کے مدینے چلا جو بیٹے کے آنسووں کی گرمی سے اس کے درد کا اندازہ لگا لیتی ہے یہ ماں ہوتی ہے لیکن ایک بیٹا ہوتا ہے جسے ماں کی چیخوں تک کبھی احساس نہیں ہوتا ماں ایک بار آواز دے تو اس کے قدموں میں جا کے بیٹھ جانا اس لیے کہ اس سے انمولش ہے تمہاری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے مولا کریم ہمیں ماں باپ کا احترام کرنے کی توفیق اطافہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب تذکرہ کرو خوب خوب چرچے کرو مصطفیٰ میرے رب کی خاص نعمت ہے اور آلہ حضرت میرے مصطفیٰ کی اطافہ اس معنی کا احمد رضا بھی رب کی نعمت ہے ہم نے احمد رضا کا تذکرہ کیا شکر ہے رب کا کہ اس نے ہمیں امام احمد رضا جیسا ہی عاشق اطاف فرمایا ہم بس دعا اپنے رب کی بارگاہ میں اس کی حمد اس طرح کریں گے جو امام نے سکھایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیگ مانگنے کو تیرا آستان بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا وَقَوَارِ بَاكِ مَرْيَمْ وَنَفَخْتُ فِيهِ قَادَمْ ہے جم نشانِ آزم مگر آمی نہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا تجھے حمد ہے خدایا ارے اے خدا کے مندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ابھی پاس تھا میرے تو ابھی کیا ہوا خدایا ہمیں اے رضا تیرے دل کا بتا چلا با مشکل در روزہ کے مقابل ہمیں وہ نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا بچو ہوئے اغلاد ان کو معاف فرمائے رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات چمن رہا بھول کلیں گے زندگی رگی پھر ملیں گے مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے سارے لوگ کلمہ شریف پڑھنی چیئے لا الہ ماشاءاللہ دیکھیں وعدہ کریں سارے لوگ بیٹھی رہیں گے